قیام پاکستان کے بعد سے آج دن تک اس ملک میں ہر طاقتور نے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے مقدمات میں الجھانے کی ایک شرمناک روایت قائم کر رکھی ہے۔ چاہے وہ مقدمہ بہنس چوری کا ہو، پانی چوری کا، قرائے نامہ ریجسٹر نہ کروانے کا یا منشیات کی سمگلنگ کا۔ برے سغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد سے تابداری نہ کرنے والوں کے خلاف چھوٹے موٹے مقدمات درج کر کے گرفتاریاں معمول رہی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ پاکو ہنگ کی تقسیم کے بعد بھی دور حاضر تک جاری ہے۔ دے ہی علاقوں میں چہدری، وٹیرے، سردار اور نمبردار ہمیشہ سے غریب اور ویبس لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے ان پر معمولی الزامات لگا کر پہلے خود سزائیں دیتے اور اب پولیس کے ذریعے ان کے خلاف مقدمات درج کرا کے گرفتار کرواتے ہیں۔ پاکستان میں روایتی طور پر بھینس چوری، بکری، مرگی، پانی یا سائیکل چوری جیسے الزامات لگا کر مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں قائم تھانوں کے ریکارڈ میں آج بھی بہت سے ایسے مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں برسر اقتدار حکمران بھی سیاسی انتقام کے لیے حضب مخالف کے رہنماؤں پر اسی نوعیت کے مقدمات درج کراتے آئیں ہیں۔ یہ رجحان پاکستانی سیاست کا بھی خاصہ ہے اور تاریخ میں کئی ایسے مقدمے ہیں جنہیں عجیبوں غریب بلکہ انوخہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق پاکستان مسلملک کاف کے رہنمہ چہدری شجاہت حسین کے والد چہدری ظہور الہی کے خلاف ذلفکار علی بھٹو کے دور میں بھینس چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ مقدمہ بعد ازان ختم کر دیا گیا لیکن ایک لحاظ سے یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ نامعلوم بلکہ گمنام بھینس پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشہور بھینس بن گئی بلکہ اس کے مبینہ چوری کا مقدمہ بھی سیاسی گرفتاریوں کی علامت بن گیا۔ اور آج بھی اگر کسی رہنمہ کو کسی مشکوک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس بھینس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ نوے کے اشرے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے خلاف کلاشن کوف لہرانے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ شیخ رشید کئی ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کھلونا کلاشن کوف تھی۔ لیکن دس فوری سن 1995 کو انصداد دہشق گردی کی عدالت نے کلاشن کوف برامت ہونے پر شیخ رشید احمد کو سات سال قید اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مختلف ادوار میں سابق گورنر پنجاب غلام مصطفہ خر اور سابق صدر پاکستان فاروق خان لگاری کے بیٹے عویس لگاری پر پانی چوری کے مقدمات بنائے گئے اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ مقدمے بعد میں ثابت نہ ہوئے اور عدالتوں نے انہیں بے گناہ قرار دے لیا۔ مصطفہ خر کے خلاف زیاء الحق دور میں سر 1985 میں مظفرگڑ میں جبکہ عویس لگاری کے خلاف پیپس پارٹی کے دور حکومت میں سن 2009 میں ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن عدالت نے جنرل ثابت نہ ہونے پر دونوں مقدمات خارج کر دیئے۔ غلا مصطفہ خر کا نام ایک اور انوکھے کیس میں بھی آتا ہے اور وہ یوں کہ سن 2016 میں ان کی اہلیہ نیلو فرکھر کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ ان کے پاس دو شنافتی کارٹ کیوں ہیں۔ سابق عامر جنرل پرویز مشرف نے سن 1999 میں مارشلہ لگایا اور اس وقت کے وزیراعظم یعنواز شریف کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں سابق صدق جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف پر تیارہ ہائی جیکنگ کا ایک مقدمہ بنایا تھا جس کے بعد انہیں خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا جبکہ شریف خاندان کے سعودی عرب چرے جانے پر مقدمہ داخل دفتر کر دیا گیا۔ اس مقدمے کو یوں انوکھا قرار دیا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود شخص پر فضا میں محوے پرواز تیارے کو ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جب ذلفقار علی بھٹو نے عیوب خان سے راہیں الگ کی تو سن 1968 میں ان پر ایک کیس بنایا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے سرکاری ٹریکٹر اپنی ذاتی زمینوں پر استعمال کر کے قومی خزانے کو دو لاکھ تیرہ ہزار روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ مقدمہ ٹریکٹر کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ آن جہانی تاریخ دان سٹینڈنے بول پر لکھتے ہیں اس مقدمے پر خود ایوب خان کے لاؤ سیکریٹری نے کہا تھا کہ عام عدالت میں جرم ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا اور ایک دو سماعتوں کے بعد مقدمہ خارج ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر اور نامبر کالم نگار عرفان صدیقی کو اپنے بیٹے کے مکان کا کرایا نامہ تھانے میں جمع نہ کرانے پر کرایداری ایک کے خلاف برزی پر گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم اگلے ہی دن عدالت نے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح پنجاب کے سابق وزیر قانون اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صد رانہ سناؤلہ خان کو جولائی سن 2019 میں انٹی نارکوٹک فورس نے موٹر ویسے لاہور آتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اور ان کے قبضے سے پندرہ کیلو گرام ہیروین برانگی کا دعویٰ کیا۔ نہ تو ای این ایف کوئی ویڈیو پیش کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی گواہ۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔